بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو اسی لئے میں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مسالہ چکن کی ریسپی بہت مزیدار ریسپی ہے یہ فٹا فٹ بن جاتی ہے چلتے ہیں اس کی تیاری کرتے ہیں اور آپ کو اس بتاتے ہیں اس میں کیا کیا ہم نے ڈالا تو ویورز دو گھنٹے کے لئے میرین اٹ کر کے چکن جو رکھا تھا اس میں میں نے حاف کپ دہی اور جو مسالے اس میں اٹ کئے وہ میں آپ کو دکھا دیاتی ہوں دہیس میں اٹ کر کے یہ والے مسالے میں نے اٹ کئے اس میں حلدی ہافٹی سپون اور نمک ٹیسٹ کے ساب سے اٹ کر لیجئے گا وان ٹیبل سپون جو ہے وہ لسلنا تک پیس اٹ کر لیجئے گا اور لال مرش جو ہے وان ٹی سپون اٹ کریے گا یہ ساری چیزیں جو ہے مسالے بسالے یہ آپ اپنی ٹیسٹ کے ساب سے اٹ کر لیجئے گا اور چکن کی قوانٹیٹی کے ساب سے ایڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے میرے پاس یہاں دو سو پچاس گرام تھا جس میں میں نے یہ تمام مسائلے ایڈ کیے ایڈ کیے ایڈ کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا تو دہی میں ایڈ کر کے یہ میں نے میرینیٹ کر دیا دو گھنٹے کے لیے یہ ہو گیا اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک میرے پاس یہاں لارڈ سائز کا جو تھا پیاس اسے چوب کیا ہے دو میڈیم سائز کے ٹماٹر تھے جو کہ گریوی کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے اگر آپ کو گریو بھی زیادہ چاہیے تھوڑا سا زیادہ اس میں آپ ٹماٹر کر لیجئے گا کیونکہ پیاس سے تو میٹھا ہو جاتا ہے نا سالن اس وجہ سے آپ ٹماٹر ایڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے آپ چلتے ہیں ہم آئل کو گرم کرتے ہیں جو کہ یہ والا چمچ جو ہے ون این ہاف میں نے چمچ یہ والا لیا ہے اور آئل میں نے گرم کر لیا اس میں میں پیاس ایک جو میں نے یہاں چوب کر کے رکھی بھی وہ ایڈ کر رہی ہوں اور اسے میں دو سے تین منٹ اچھا سے پکاؤں گی تیز آنچ پر تاکہ یہ اس کا کچھا پن جو ہوتا ہے وہ ویورز دور ہو جائے اور یہ بہت اچھا سے فرائے ہو جائے ہم نے یہاں پہ پیاس کو گولڈن براؤن نہیں کرنا بس اسے اچھا سے اس کا کچھا پن دور کر دینا ہے اس کی تھوڑی سی رنگ جلسی ہی چینج ہونے لگے اور اس کا پانی جو پیاس کا ہے تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے تو پھر ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کریں گے جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں دو سے تین منٹ اچھا سے اسے فرائے کر لیا تو اب جو میرے پاس چاپ ہوئے ہوئے یہ دو میڈیم سائز کے ٹماٹر دیفرینٹس یہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور پانی بلکل بھی نہیں ایڈ کروں گی یہ ٹماٹر اپنے پانی میں ہی یہاں پہ سوفٹ ہوں گے اور بہت اچھا سا اس کا جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ برقرار رہے گا کیونکہ اگر ہم پانی ایڈ کر دیں گے تو وہ زائکہ نہیں آئے گا ہمارے مسالے میں لہذا ٹماٹر پیاس کا جو پانی ہوتا ہے اس میں اس مسالے کو تھوڑا سا سوفٹ کریں گے تو رکھ دیتی ہوں میں اسے دو سے دو منٹ کے لیے ڈھک کر تاکہ ٹماٹر اچھا سوفٹ ہو جائیں دو منٹ بعد میں آپ سے ملتی ہوں تو بیورز یہاں پہ ہو گئے دو منٹ کمپلیٹ تو میں نے بلکل پانی آئیڈ نہیں کیا لو فلیم پہ اسے کوک کرنے رکھا تھا ٹماٹر اچھا سوفٹ ہو گئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹماٹر بہت اچھا سی یہاں پہ سوفٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہو گیا فلیم کو لو رکھنا ہے ہائی فلیم نہیں رکھنی آپ نے لو فلیم پہ کوک کرنے بہت اچھا سوفٹ ہو جاتے ہیں ٹماٹر پانی ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ پانی ڈالیں گے تو ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا ہو گیا یہ تو آگے میں آگے کا سٹیپ آپ کو بتاؤں گی اس کو فالو کیجئے گا اچھا جی اب یہ تو ہو گیا بہت اچھا سے ڈرائے تو اویل بھی نظر آ رہے ہیں اب ہم اس پوائنٹ پہ ایٹ کریں گے جو میرینیٹ ہمارا چکن تھا سارا وہ ایٹ کر دیں گے اچھا سارا مسالہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے جو کیک ہمارے اس بھردن میں لگاوا ہے اچھا جی یہاں پہ اب تھوڑا سا فلیم کو ہائی کریں گے اور چکن کو تھوڑا سا یہاں بھون لیں گے ایک سے دو منٹ بسی سے بھونیں گے یہاں پہ تاکہ یہ اچھا سے ٹامٹر پیاز میں مکس ہو جائے تو ایک سے دو منٹ کی بھونائی کے بعد اب ہم اسے ڈھاک دیں گے اور فلیم کو لو کر دیں گے اور تقریباً دس سے پندر منٹ کے لیے سے کوک کرنے رکھیں گے اتنے میں چکن بھی ہمارا بہت اچھا سے کوک ہو جائے گا تمام مسالے چکن میں موجود ہیں ٹھیک ہے پانی دہی نے چھوڑا ہے ہم نے بلکل پانی ایڈ نہیں کیا دہی ٹامٹر وغیرہ جو بھی تھے ان سب نے پانی چھوڑا ہے اسی میں ہمارا چکن بہت اچھا سے سوفٹ ہو جائے گا فلیم کو میں نے لو رکھا تھا جس وجہ سے یہ کافی پانی اس نے چھوڑ دیا ہم نے اب اس میں مسالے ایڈ کرنے جو کہ دھنیا کھوٹاوہ دھنیا ایڈ کریں گے وان ٹی سپون بہت اچھا فلیور دیتا ہے یہ تو تھوڑا سا میں نے اسے مکس کرنا ہے اور تھوڑا سی دیر کے لیے میں دھکن ڈھاک دوں گی کیونکہ جو میں نے اس میں دھنیا ایڈ کیا ہے اس کا فلیور جو ہے وہ اندری رہے ہیں آپ ڈھکن ہٹایا دیں گے تو فلیور جو ہے وسٹ ہو جائے گا OKAY اب ہم ڈالیں گے اس میں گھرم مسالہ جو کہ ہمارا سیمپل ڈھwarz digرم مسالہ ہے یہ شاہی گھرم مسالہ نہیں ہے här وہ ایڈ کر دیا ایڈ کر دیا ہم نے اس میں اور ڈھکر ایک دفعہ پھر بن کردیا thought that ڈھکن کھوٹا نے ہی پینکہ آس کا فلیور فلیور اس میں بVER ایٹ کریا ہے گرم مسالے سے زیادہ اس میں فلیور اچھا آتا ہے ٹیسٹ اچھا آتا ہے کیونکہ گرم مسالہ چکن اور گوش کا جو ہے گوش میں ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے اچھا سے ہم یہاں بھون رہے ہیں اس کو پانی اس کا خوشک ہو گیا چکن ہمارا سوفٹ ہو گیا ہے مسالہ ہمارا بالکل ریڈی ہے جو کہ اب ہم اس میں بلکہ ہمارا یہ جو چکن مسالہ ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس میں ہمیں ایڈ کریں گے تو میں یہاں پہ ہری میرچ اور ہرہ دھنیا ایڈ کر رہی ہوں فلیم میں نے آف کر دیا ہے دھکن میں نے اس کا ڈھاک دیا ہے تاکہ اچھا سا فلیور ہرہ دھنیا اور ہری میرچ کا بھی اس میں آ جائے ٹھیک ہو گیا تو ایک سے دو منٹ اس کا دھکن میں نے دھک کر رکھا تھا اب میں اس کو کروں گی ڈیش آؤٹ تو اپنی نکالوں گی پیاری سی پلیٹ میں سے ٹھیک ہے چکن مسالہ ہمارا جو کہ بہت ہی مزیدار سا اور اس وقت بہت ہی زبدیز اس میں خوشبویں آ رہی ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنا تھا یہ تو آئی ہوب کہ آج کی ریسپی جو میری چکن مسالے کی آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں پلیس میرے چینل کو لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافیز